لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے ایک سوال کے جواب کے سلسلے میں کچھ دروس کا سلسلہ میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں سوال گو کے بڑا مختصر تھا لیکن اس کا جواب اتنا مختصر نہیں ہو سکتا اس کے جواب میں بہت پیچید گیا ہے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں کہیں کلمہ گو مشرق تو نہیں ہو گیا شرق تو نہیں کر رہا یہ ایک ایسا وسوسہ ہے جو پچھلے چند سال یا سو سال کے عرصے میں دلوں میں آنے لگ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہر طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگیں ممبر رسول سے کہ یہ مشرق وہ مشرق یہ کلمہ گو شرق کر رہا ہے وہ کلمہ گو شرق کر رہا ہے تو لا محالہ ذہن میں یہ سوال اُبھرتا ہے کہ کہیں میں تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہا کہ میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں لیکن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہوں اب یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے اس کا جواب کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی توہید بیان کرنا اور اس توہید پر عقیدہ رکھنا یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی دیکھیں نا ایمان میں داخل ہونے کے لیے دو کلمات کا ہونا بڑا ضروری ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ دونوں ملتے ہیں تو تکمیل ایمان ہوتا ہے تو ان دونوں کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا تو اسی لیے لا الہ الا اللہ سے توہید بیان ہوتی ہے اب جب توہید تو بیان ہو گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوں لیکن کیا میرا ایمان وہی ایمان ہے جو ایک مومن کا ہونا چاہیے تو اس میں توہید اور تصور شرک کی جو بنیادی توضیحات ہیں ان کو میں دیکھنا چاہتا ہوں پھر توہید اور شرک کی متقابل اقسام پھر توہید فی الربوبیت اور شرک فی الربوبیت یہ سمجھانا چاہتا ہوں توہید فی الالوحیت اور شرک فی الالوحیت یہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ عربی کی اسطلاحات استعمال کر رہا ہوں اردو میں بھی بتا دیتا ہوں فی جو ہوتا ہے وہ معنی ہوتا ہے میں توہید فی الربوبیت اللہ کی ربوبیت میں توہید کا جو انصر ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور ربوبیت میں کیا چیزیں ہیں جو شرک تک لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم رب کہتے ہیں اس کی رب کہنا اس کو اس کی ربوبیت ہے اس کو الہ ماننا اس کی علوہیت ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے نام ہے مبارک نام جس کو ہم کہتے ہیں الاسماء الحسنہ اور اس سے متصل صفات ہیں تو اس کو کہتے ہیں توحید فی الاسماء والصفات اللہ تعالیٰ کی کہ اسماء اور اس کی صفات کو ماننا جاننا پہچاننا اور ان کو اسی طرح جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اور غیر کو اس میں شرک نہ کرنا غیر کا اس میں شریک ہونا شرک فی الاسمائی والصفات ہو جائے گا اسی طرح اور مختلف اس میں اقسام آتی ہیں توحید فی التحریم و شرک فی التحریم اسی طرح توحید فی الاحکام و شرک فی الاحکام بہت ساری اس میں چیزیں آتی ہیں تو کوشش کروں گا اس کو بیان کرنے کی ایک درس میں یک جا کر دوں اگر تو پھر بہت لمبا درس ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کتنی توالت سے کوئی ایک موضوع پر بات ہو اس لیے اس کو میں ڈیوائٹ کرنا چاہتا تو یہ بات تو ہے کہ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ دین اسلام کی احساس ہے بنیاد ہے اس کی صحت کے بغیر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا توحید تمام عقائد کی جنگ اور اصل اور اصول ہے اور عامال سالحہ دین کی فرح اور درخت کی جو بقا ہے وہ فروع سے نہیں اصل سے ہوتی شاخوں اور پتوں سے درخت قائم نہیں ہوتا تو عامال سالحہ یہ اسی صورت میں قبول ہے آسان لفظوں میں جب عقیدہ توحید انسان کا ٹھیک ہو اگر توحید پہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر عامال سالحہ بیکار ہے ضائع ہے کیونکہ قبول تو ایمان کی صورت میں ہوگا ہے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بڑا پیانا اصول بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور اس کے بعد نیک عمل کیے اگر بغیر ایمان کے نیک عمل کروگے تو قبول نہیں ہے ایمان ہو اور نیک عمل نہیں ہے تو پھر بھی سزا بھگت نہیں پڑ سکتی ہے جہنم کی اللہ یہ کہ اللہ اپنے رحم سے جس کو چاہے جنت میں داخل فرما دے تو جس طرح دل و دماغ انسان کی اصل ہے اور آکھ ناک کان زبان ہاتھ اور پاؤں فروع ہیں اسی لئے کہتے ہیں فروعات ہیں یہ لفظ فروع اور لفظ اصل آپ نے علماء سے بھی یہ ترمنالوجی شروع ہوں گی یہ اصول دین میں سے ہے اور یہ فروعات دین میں سے یعنی اصول دین میں سے کہ یہ دین کی اصل ہے اور فروع یہ زائد ہے یعنی زائد سے مراد کیا ہے کہ یہ اصل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اب زور سے آمین کہنا یا آہستہ آمین کہنا دونوں ثابت ہیں لیکن آمین کا کہنا اصل ہے زور سے یا آہستہ کہنا یہ فروع ہے سمجھا رہی ہے نا باہبار اللہ اکبر کہنا اصل ہے ہاتھوں کا اٹھانا یا نہیں اٹھانا یہ فروع ہے اللہ اکبر نہیں کہو گے تو نماز کا وہ رکن ادا نہیں ہوگا اور ہاتھ اٹھایا یا نہیں اٹھایا رفع یدین کیا یا نہیں کیا یہ فقہی مسئلے ہیں فروعات میں سے ہیں بہرحال ہمارے پاس مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ فروعات کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے اور اصل کی خبر نہیں ہے اور یہ اصل اور فروع میں گڑھ مٹھ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات علوحیت اور کمالات حقیقیہ سے متصف ہے اور اپنی ان صفات و کمالات میں یقتعہ ہے اور واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اب توحید جو ہے اس کا لغوی درم جو ڈکشنڈی والا معنی ہے وہ کیا ہے جو لفظ توحید ہے یہ وحدت سے بنا ہے جس کا معنی ہے ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا آئمہ لغت نے توحید کی تعریف اس طرح کی ہے کہ توحید الوحدہ سے باب تفعیل کا مزدر اگر آپ اس کو گرمیٹیکل دیکھیں تو توحید الوحدہ سے باب تفعیل کا مزدر ہے اس سے مراد کسی چیز کو ایک قرار دینا ہے تو یہ فعل ہو گیا نا ایک قرار دینا وہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کی توحید سے مراد ہے اس چیز کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ اپنی ذات اپنی صفات اپنے افعال میں واحد و یکتہ ہے ان میں سے اس کا کوئی شریک ہے نہ کوئی اس کا مشابہ ہے اسی لئے آپ نے علماء سے یہ بھی سنا ہوگا نہ اس کی مثل کوئی ہے نہ اس کی مثال کوئی ہے نہ اس کا نظیر کوئی ہے نہ اس کا شبیح کوئی ہے تو شریعت کی ٹرمنالوجی میں یہ عقیدہ رکھنا توحید ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات صفات اور جملہ اور صاف اور کمالات میں یکتہ ہے اور بے مثال ہے اس کا کوئی ساجی یا شریعت نہیں ہے کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ نہیں ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے امام ابو جعفر اتحاوی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں تین سو اکیس ہجری عقیدہ توحید کی تشریح کرتے ہوئے اس کے شریع اور استلاحی مفہوم کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اسی کی توفیق سے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات یکتہ و یگانہ ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں کوئی شیع اس کی مثل نہیں ہم کوئی کوئی عزت نہیں وہ قدیم ہے جس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا نہیں وہ زندہ جعوید ہے جس کے وجود کے لیے کوئی انتہا نہیں اس کی ذات کو فنا اور زوال نہیں اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس کی حقیقت فکر انسانی کی رسائی سے بلند ہے اور انسانی اقل و فہم اس کے ادراک سے قاسر ہے اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے وہ ازل سے زندہ ہے جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی اور ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے جو نیند سے پاک ہے وہ بغیر کسی حاجت کے خالق ہے وہ بغیر کسی محنت کے رازق ہے بغیر کسی خوف و خطر کے وہ موت دینے والا ہے وہ بغیر کسی مشقت کے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کرنے سے قبل ہی اپنی صفات کاملہ سے متصف تھا اس نے مخلوق کے وجود سے کوئی ایسی صفت حاصل نہیں کی جو اسے پہلے سے حاصل نہ تھی جس طرح ازل میں وہ صفات علوہیت سے متصف تھا اسی طرح ابت تک بلا کم و کاس دن سے متصف رہے گا اس نے اپنے لیے خالق اور باری کا نام مخلوقات اور کائنات کی پیدائش کے بعد حاصل نہیں کیا اللہ کو ربوبیت کی صفت اس وقت بھی حاصل تھی جب کوئی مربوب یعنی پرورش پانے والا نہ تھا اور اسے خالق کی صفت اس وقت بھی حاصل تھی جب کسی مخلوق کا وجود ہی نہ تھا اس طرح وہ مردوں کو زندہ کرنے والا انہیں زندہ کرنے کے بعد کہلایا حالانکہ وہ انہیں زندہ کرنے سے پہلے بھی اس نام کا مستحق تھا اسی طرح مخلوق کی اجاز سے پہلے بھی وہ خالق کے نام کا مستحق تھا یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز اس کی محتاج ہے ہر عمر کا کرنا اس پر آسان ہے وہ خود کسی کا محتاج نہیں اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے اس نے مخلوق کو اپنے علم کے مطابق پیدا کیا ہے اس نے مخلوق کے لیے ہر ضروری چیز کا اندازہ اور مقدار پہلے سے مقرر اور متعین کر دی ہے اس نے ان کی موت کے اوقات مقرر کر دیے ہیں مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی اسے ان کی تخلیق سے قبل ہی علم تھا کہ یہ لوگ پیدا ہونے کے بعد کیا کریں گے اس نے انہیں اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی نافرمانی اور سرکشی سے منع کیا ہر چیز اس کی مشیط اور تقدیر کے مطابق چلتی ہے اور اسی کے مشیط اور ارادہ نافذ ہوتا ہے بندوں کی اپنی کوئی مشیط اور ارادہ نہیں ہوتا مگر جو وہ ان کے لیے چاہے پس جو وہ ان کے لیے چاہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہ چاہے نہیں ہوتا وہ جسے چاہے اپنے فضل سے ہدایت کی توفیق دیتا ہے نافرمانی سے بچاتا ہے اور معاف کرتا ہے اور وہ جسے چاہے اپنے عدل کی بنا پر گمراہ کرتا ہے رسوہ ٹھہراتا ہے اور عذاب میں مبتلا کرتا ہے تمام لوگ اس کی مشیط کے اندر اس کے فضل اور عدل کے درمیان انگردش کرتے رہتے ہیں نہ کوئی اس کا مدد مقابل ہے اور نہ کوئی شریف اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں اس کے حکم کے آگے کوئی پسو پیش کرنے والا نہیں اور کوئی اس کے عمر پر غالب آنے والا نہیں ہم ان باتوں پر تمام باتوں پر ایمان لا چکے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے ابو جعفر التحاوی العقیدہ التحاویہ صفحہ نمبر نو سے گیارہ تک اس کو بار بار سنیں تاکہ یہ باتیں ذہن میں پکی ہو جائیں یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے بیان کر رہا ہوں آپ سے آجائے امام ابو الحسن الاشعری رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں تین سو چوبیس ہجری توحید کی تشریع ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو توحید کے اعتبار سے یکتا ہے تمجید کے اعتبار سے قابل تعریف ہے اس ذات کو بندوں کی صفات نہیں پاسکتی اس کا کوئی مثل اور نظیر نہیں وہی ہر چیز کی ابتدا کرنے والا ہے اور اس کو اصل حالت پر لوٹانے والا ہے اور وہ جو ارادہ فرمائے اسے کر دینے والا ہے وہ بیوی اور بیٹے رکھنے سے بلند و برتر ہے وہ عورتوں کے میل میل آپ سے پاک ہے اس کی کوئی ایسی لخزش نہیں جسے ختم کیا جا سکے یعنی اس کے تمام افعال لخزشوں سے پاک ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی حد ہے جس کی مثال دی جا سکے وہ اپنی صفات کے ساتھ اول سے ہی قادر ہے وہ ہمیشہ عالم اور خبیر رہا ہے اس کا علم ہر چیز کل شئی سے پہلے ہے اور اس کا ارادہ ان میں نافذ ہے پوشیدہ کاموں میں سے کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے گردش زمانہ نے ان میں کچھ تبدیلی نہیں کیا کچھ چیز کو بھی تخلیخ کرنے میں اسے مشقت اور تھکان نہیں ہوئی نہ ہی اسے کوئی کمزوری اور تکلیف پہنچی اس نے تمام اشیاء کو اپنی قدرت سے تخلیخ کیا اپنی مشیعت سے ان کی تدبیر کی اپنی طاقت سے ان پر غالب رہا اپنی قوت سے ان کو تابع کیا پس متکبرین اس کی عزمت کے سامنے جھگ گئے اس کی ربوبیت کی عزت کے سامنے بڑے بڑے آجز ہوئے اس کے علم راسخ کے آگے شک کرنے والے ختم ہو گئے اس کے لیے گردن خم ہو گئیں اقل مندوں کی اقل و دانش اس کی بادشاہی میں متحیر ہو گئیں اس کی کلمے کے سبب ساتوں آسمان قائم ہوئے فرش زمین نے قرار پایا بلند و بالا پہاڑ وجود میں آئے آندھیاں چلیں آسمانی فضاء میں بادل چلنے لگے سمندر اپنی حدود میں قائم ہوئے وہی اللہ واحد و یکتا ہے زبردست ہے جس کے سامنے طاقتور جھکتے اور بلند ردبہ رکھنے والے انکساری کرتے ہیں اور عالم توعن و کرہن پسند سے یا نا پسند سے اس کی اطاعت اختیار کرتے ہیں ابو الحسن الاشعری الابانت عن اصول الدیانہ اسی طرح آ جائیں صف امام غزالی سے پوچھتے ہیں صفہ نمبر ان کی کتاب کا بھی دوں گا میں آپ کو یہ متوفی ہیں پانس سو پانس ہجری کے عقیدہ توحید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی اپنی ذات میں واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں یکتا ہے جس کی مثل کوئی نہیں بے نیاز ہے جس کی زد نہیں منفرد ہے جس کی مانند کوئی نہیں وہ ایسا واحد اور قدیم ہے جس کا اول کوئی نہیں وہ عزل سے ہے جس کی کوئی ابتداء نہیں اس کا وجود ہمیشہ باقی لہنے والا ہے جس کا کوئی آخر نہیں وہ عبدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والا ہے جس میں کوئی انقطاع نہیں وہ جلالت کی صف سے متصف رہا ہے مدتوں کے خاتمے اور زمانوں کی ہلاکت کے باعث اس فنائیت اور انجام کے سبب اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے امام غزالی قواعد العقائد صفہ نمبر پچاس سے چون ففٹی سے ففٹی فور تک بے شک اللہ عز و جل وہ کوئی جسم نہیں جس کی تصویر کشی کی جائے وہ جسم سے پاک ہے نہ ہی وہ محدود جوہر ہے جس کا اندازہ کیا جا سکے وہ اجسام سے مماسلت نہیں رکھتا نہ ہی مقدار میں اور نہ ہی قبول تقسیم میں وہ جوہر نہیں ہے اور نہ ہی جواہر اس میں حلول کر سکتے ہیں اور وہ عرض نہیں ہے نہ ہی اعراج اس میں حلول کر سکتے ہیں وہ جوہر و عرض سے پاک ہے بلکہ وہ کسی موجود کے مماسل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی موجود اس کے مثل ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز کے مثل ہے مقدار اس کی حد بندی نہیں کر سکتی اطراف اسے سمیٹ نہیں سکتے جہاد ڈائریکشنز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی سب آسمان اور زمینیں اس کو گھیر نہیں سکتے وہ مقار اور جہد سے پاک ہے وہ اسی طرح اپنے عرش پر مستوائے جیسے اس نے فرمایا اس معنی کے ساتھ جس کا اس نے ارادہ کیا اس کا یہ استوا فرمانا چھونے سے قرار پکڑنے سے تمکن و حلول اور انتقال سے منزہ ہے عرش اس کو نہیں اٹھاتا بلکہ عرش اور اس کو اٹھانے والے اس کی لطف قدرت کے سبب اٹھے ہوئے ہیں اور اس کے قبضہ قدرت میں بیبس ہیں وہ عرش اس سما سے بلند ہے اور تحت السرا تک ہر چیز پر فوق اور برتر ہے یہ بلندی اس کے عرش اور آسمان تک کے قرب میں کچھ اضافہ نہیں کرتی جس طرح کہ وہ زمین اور پاتال تک سے اسے دور نہیں کرتی بلکہ وہ عرش اس سما سے بلند مرتبہ ہے جس طرح کہ وہ زمین اس سرا سے تحت السرا کیا ہے کہ زمین کے اندر کی تہو اس کو کہتے ہیں تحت السرا یہ سورہ تہا کی آیت میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ تحت السرا کی باتیں بھی اس سے چھپی نہیں ہیں تو زمین کے پاتال بھی اس سے دور نہیں ہیں بلکہ عرش اس سما سے بلند مرتبہ ہے جس طرح کہ وہ زمین اور سرا سے بلند مرتبہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر موجود سے قریب ہے وہ بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ ہر چیز پر نگہبان ہے کیونکہ اس کا قرب اجسام کے قرب جیسا نہیں جس طرح کہ اس کی ذات اجسام کی ذاتوں جیسی نہیں بے شک وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کر سکتی ہے حلول کا مطلب کسی چیز کا کسی میں آ جانا اس کو کہتے ہیں حلول وہ اس سے بلند ہے کہ مکان اسے گھیر سکے جس طرح وہ اس سے پاک ہے کہ زمانہ اس کا احاطہ کر سکے بلکہ وہ زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے تھا وہ اب بھی اپنی اسی عظلی صفت پر قائم ہے وہ اپنی مخلوق سے اپنی صفات کے اعتبار سے جدا ہے اس کی ذات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں اور نہ اس کے غیر میں اس کی ذات ہے وہ تغیر و انتقال سے پاک ہے حوادث اس میں داخل اور عوارث اس کو لاحق نہیں ہو سکتے بلکہ وہ اپنی صفات جلال میں پاک رہے گا اور اپنی کمال کی صفات میں وہ قبول اضافہ سے مستغنی ہے اقل و دانش کے سبب وہ اپنی ذات میں وجود معلوم ہے آنکھوں سے دکھائی دینے والی ذات ہے دارِ آخرت میں یہ اس کی طرف سے نعمت اور نیکے کاروں کے لیے انعام ہوگا اور اس کی طرف سے اس نعمت کا اتمام و کمال اس کے حسین و جمیل چہرے کی زیارت پر ہوگا امام عمر بن محمد النصفی جو متوفی ہیں فائیو ہنڈرڈن تھرٹی سیون ہجری مفہوم کے توحید کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عالم کو سب سے پہلے وجود عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے جو کہ واحد ہے قدیم ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے قدرز رکھنے والا ہے جاننے والا ہے سننے والا ہے دیکھنے والا ہے چاہرے والا ہے ارادہ کرنے والا ہے وہ عرض نہیں ہے نہ جسم نہ جوہر ہے نہ اس کی شکل و صورت نہ محدود ہے نہ معدود جس کو شمار کیا جا سکے نہ حصوں کی شکل میں ہے نہ جس کی صورت میں نہ مرکب ہے نہ منتہا نہ اسے ماہیت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے نہ ہی کیفیت کے ساتھ وہ نہ کسی مکان میں متمکن ہے نہ کوئی زمانہ اس پر جاری ہے کوئی چیز بھی اس سے مشابہت نہیں رکھتی اور کوئی چیز بھی اس کی قدرت اور اس کے علم سے خارج نہیں ہر چیز اس کے ہاتھے میں ہے لیکن اس کی ذات ہر چیز سے ماورہ ہے اس کی صفات ازلی ہیں جو اس کی ذات سے قائم ہیں اور یہ صفات نہ ہی وہ ذات باری تعالی ہے اور نہ ہی اس کا غیر ہیں اسی طرح یہ جو آپ یہ عبارت جو ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی امام عمر بن محمد النصفی کی یہ انہوں نے نصفی کی کتاب ہے العقیدہ النصفیہ اس کے صفہ نمبر دو پر آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق منقول ہے کہ ان کے سامنے کسی شخص کے زہد و تقوی کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی کہ وہ جانتا تک نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسے آدمی کے گناہ میں مبتلا ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے چنانچہ تو رفو الاشیاء یعنی اشیاء کی صحیح معرفت بی اضدادیہ ان کی ازداد کی پہچان سے ہوتی ہے کہ اصول کے تحت عقیدہ توحید کی معرفت کے لئے ضروری ہے کہ شرک اور اس کی تمام اقسام کو سمجھا جائے توحید خدا واحد کو لا شریک اور یکتہ و یگارہ ماننے کا نام ہے اور کسی کو اس کا ساجی حصہ دار یا برابر کا شریک ٹھہرانے کا نام شرک ہے پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ذرا بات کریں گے کہ شرک کا لغوی مانا کیا ہے اور شرک کا شرعی اور استلاحی مفہوم کیا ہے اور اس زمن میں جو حدیث نبویہ آتی ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور توحید اس شرک کے باب میں کچھ اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے جمع کرنے کی کوشش کروں گا سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے موسیقی